نامسکار دوستو میں سندیب سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے ساکسس ٹو یوٹیوب چیل میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انورسٹی کی اور سے جو انورسٹی ایکجام دوہجار اکیس کی ڈیٹھ کا الاؤنسمنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں یعنی کی دوہجار اکیس میں جو پریچھائیں ہونے والی ہیں یو جی پی جی انڈر گرزیڈ اور پوش اگرزوج کی بی ای بی ای سی بی قوم والی ان کی جو ڈیٹھ کے الاؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ کس طر ڈیٹھ سے پریچھائیں سٹارٹ ہونے والی ہیں اسی کے بارے میں آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جانکاری دینے والا دینے والے جو کی الاؤنسمنٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھتے رہے جس سے آپ لوگوں کو صحیح اور صحیح جانکاری مل سکے بینہ دیری کے ویڈیو میں مانگے بڑھتے ہیں آپ سبھی کو معلوم ہے جیسے بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی انورسٹی کے اور سے یا جس بھی اسٹیٹ کی ہوتی جس بھی راج کی ہوتی جس بھی انورسٹی سے ہوتی ہم آپ تک پروائیٹ کر دیتے جس سے آپ لوگ گھر بیٹے پری میں اپ ڈیٹ رہے ہیں دوستو یہ جو اپ ڈیٹ آئی وہ ایک انورسٹی سے آئی ہے ہرانکہ یہ سبھی کے لئے important ہے جاننا کی واقعی میں اس انورسٹی پر اچھا ہے کس پرکار ہوں گی کیسے ہوں گی تو پلیز آپ سبھی ویڈیو دیکھتے رہے گا سبھی کے لئے knowledgeful ہے اور اس انورسٹی کے جو بتانے والا اس انورسٹی کی اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے انسٹوڈنٹ بھی وہ بھی ویڈیو دیکھیں گے ان کے بھی بارے میں ہم ویڈیو کے لاشٹ میں بات کرنے والے ہیں تو چلیے پہلے دیکھ لیتے کونس اپ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے ہم آپ کا پھورا سپورٹ کریں گے آپ کی جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی انورسٹی سے ہم آپ تک پروائیٹ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ الہاباد کی انورسٹی کے اور سی الاؤنسمنٹ ہوا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ الہاباد انورسٹی اگزام دوزار اکیس ہے الہاباد اس ویڈیہ لے کے گرجویشن اگزام کا سیڈیول جاری دیکھیں نیوز ایٹین پہ یہ پرکاسیت ہوا ہے یہ نیوز کے مادہم سے جانکاری ہمیں پرابت ہوئی ہے جو کہ ہم آپ تک پروائیٹ کر رہے ٹھیک ہے یہ ہمیں پرابت ہوئی تو مجھے لگا ہمارے بہت سارے سٹوڈینٹ ہمارے اس چینل سے جڑے ہوئے تو ان کو بھی جان کائی دینا جروری ہے ٹھیک ہے اور یہ میں ابھی آپ کو لوگ پڑکیاں سناتا ہوں لکھا ہے کہ الہاباد بسویدیہ لے نے گرجویشن سکینڈیئر اور تھرڈ یئر کا اکزام سیڈیول جاری کر دیا ہے وہیں ابھی بسویدیہ لے کیوں سے گرجویشن فرسٹ یئر اکزام کی ڈیٹ نہیں جاری کی گئی ہے اس میں بتایا جہاں الہاباد جو انیورسٹی انہوں نے سکینڈیئر اور تھرڈ یئر کے اکزام جو ہیں ان کا سیڈیول ٹھیک ہے کونسا اکزام کب ہوگا ان کا جاری کر دیا ہے لیکن فرسٹ یئر والوں کا بھی نہیں جاری کیا ہے چاہے وہ بیئے کی ہو چاہے بیس کی کو چاہے بی کوئم کی ہو ٹھیک ہے سکینڈیئر اور تھرڈ یئر والوں کا جاری کیا ہے اور کیا لکھا ہے اس میں پڑھتے ہیں پوری جانکاری آپ لوگ دھانت سمجھیں گے کی پریچھان آن لائن ہوں گی آف لائن ہوں گی کیسے ہوں گی سمپور جانکاری آپ کو ملے گی اگر بیڈیو آپ دھانت سمجھیں گے تو لکھا ہے کہ لہاباد بھی سمجھیں گریجویشن ایکجام کا شیڈیول جاری کر دیا ہے گریجویشن سکینڈیئر اور تھرڈ یئر ایکجام پندرہ اپریل دوہجار اکیس سے ایک جون دوہجار بیس کے بیچ آجت کیا جائے گا وہیں گریجویشن پھرسٹ یئر کا ایکجام جولائی دوہجار کیس میں ہو سکتا ہے یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ جو سکینڈیئر اور تھرڈ یئر والی پریچھا ہے وہ پندرہ اپریل سے ایک جون سے کرانے کا آلاونسمنٹ ہوا ہے یا پھر ایوجت کرائی جائیں گی یہ انورسٹی کے مادم سے نیوز پروائیڈ ہوئی ہے اور وہیں لکھا ہے کہ گریجویشن کے جو پریچھائیں جولائی میں ہو سکتی ہیں ڈیویشن پھرسٹ یر کے لئے ایڈمیشن کا پروسس لیٹ تک چلا تھا ان بیدیارتھیوں کا پارٹکرم 15 اپریل سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا ہے بس بیدھر ہے پرچھانے انترک کے انسار گریجویشن پارٹکرم کے تحت بی ایسی ہوم سائنس بی کوم اور بی ایسی سکینڈر اور تھرڈ ایر کا ایک جام پندرہ پریر سے ایک جون کے بیچ آجت کیا جائے گا اور لکھا دو چڑڑوں میں ہوں گی پریچھا پریچھا ہے کس پرکار ہوں گی اس بار کوویڈ کی وجہ سے وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پر دھیان ننی والی بات ہے ہو سکتا ہے یہی رولز یہی جو نیم کانونی سنورسٹی میں ایمپلیمنٹ ہو رہے ہیں یہ ان اینورسٹی میں بھی ایمپلیمنٹ ہو سکتے ہیں اس لئے آپ دھان سمجھے گا اس کے ایک ایک پوائنٹ کو لکھا ہے کہ پریچھا دو چڑوں میں آجت کی جائیں گی پہلے چینڈ کی پریچھا ہے آٹھ بجے سے دس بجے تک سمپن کرائی جائیں گی وہیں بی ایسی بی ایسی سکینڈر اور کامر سکینڈر وہ تھرڈ ایر کا ایک جام دوسرے چڑ میں دوپہر دو بجے سے سام چار بجے تک ہوگا بیشو سنسکیت ار بی اوم سکینڈر کے انگریجی ساہیتیوں بھانسا بیسے کی پریچھا ایک جون اور بی اے انتیم ورس انتیم ورس سماس ساتھ بیسے کی پریچھا ہوں گی یہ آپ لوگ اپ ڈیٹ دیکھ لیجئے یہاں پر صاحب صاحب کلیر کلیر لکھا ہے جو کی نیوز کے مادم سے پروائیڈ کی گئی وہ ہم آپ تک پروائیڈ کر رہے ہیں اس کی ابھی اپسیل کوئی نوٹیپکیشن نہیں جاری ہوئی انیورسٹی کی بیس سائٹ پہ پھر حال جیسے بھی جاری کر دی جائے گی یا مستق نولج ہوگا کہ ہاں یہ جاری کر دی گئے انیورسٹی بیس سائٹ پہ تم آپ تک انفورمیشن کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ابھی نیوز نیوز مادم سے ہوئی ہے جو بھی ان کی میٹنگ رہی ہو یا جو بھی ان کی بیٹھاک میں اللانسمنٹ ہوا ہو وہ نیوز کے مادم سے آئی ہے ٹھیک ہے اور لکھا ہے کہ آن لائن موڈ میں ہوں گی پریچھا پریچھا نینترک کی امسار پریچھا کا آجن آن لائن موڈ میں کیا جائے گا اور پریچھارتیوں کو آنسر سیٹ کے پی ڈی اپ بنا کر آن لائن ہی اپلوڈ کرنا ہوگا پریچھارتیوں کو چار سوالوں کا جواب بارہ پیج میں دینے ہوں گے ایک پرسنے کے جواب کے لئے تین پیج ندھارت کیے گئے ہیں اوکے اور لکھا ہے پریچھا میں بیدیارتیوں کو نئے سوال کا جواب نئے پیج میں دینا ہوگا پریچھا کا سمیں دو گھنٹے کا ہوگا اور پریچھارتیوں کو تیس منٹ کا اترکت سمیں آنسر سیٹ کو اپلوڈ کرنے کے لئے دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سائی جانکاری آپ لوگ آئی ہوپ آپ سبھی کو معلوم ہو گئے ہوں کہ سارے ڈاؤٹ کلیر ہو گئیں کہ پریچھائیں آن لائن ہوں گی کہ آپ لائن کو تک ہوں گی اور پریچھائیں میں کوششن کس پرکار کے آئیں گے کتنے سمیں لگ کا پیپر ہوگا تو یہ سائی جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں آئی ہوپ آپ سبھی کو مل گئے ہوں گی تو یہ جو سبھی جانکاری ہیں جو بھی اپ ڈیٹ آئی اینورسٹی کے مادیم سے یہ ابھی اسٹی میٹیڈ ہے ٹھیک ہے اس لئے اسٹی میٹیڈ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ پوری طرح ہنڈر پرسن سیور نہیں ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کہوں گا کیونکہ ابھی اوپسیل نوٹیپیکیشن نہیں آئی اینورسٹی کے طرف سے ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے چینجز ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے آن لائن ایک جام کرانے کے بات ہو رہے ہو سکتا آف لائن ہو جائیں گے وہ فقط ہے جو پندرہ پیل سے پریچھائیں کرائی جا رہے ہیں وہ کچھ دس پندرہ دن آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں تو ابھی کے لئے یہی جانکاری آئی ہم آپ تک پروائیڈ کریں گے آگے کوئی اپ ڈیٹ آئے گا تو ہم آپ تک اس کو ویڈیو بنا کر دیں گے تو آپ لوگ بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح کی لیٹسٹ اور نیو اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا چینل کو سبسکرائب رکھ کریے لیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوششن ہے کوئی سجھا ہو تو بیسک کمنڈ کر کے پہنچ سکتے ہیں ہم اس کا ریپلائی دینے کی پوری کوشش کریں گے ہم آپ کو دوست ملتے ہیں اسٹر ویڈیو میں تب تک لے جائے ہند